سب سے پہلے تو رضا باکر آپ کو آپ کی ٹیم مرتضی آپ سب کو میں آج مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا لینڈ مارک کراس کیا یہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ میں کہ آپ نے ایک ارب ڈالر ان اکاؤنٹس میں آپ کی یہ جو سکیم ہے اس نے کامیابی سے اتنا زیادہ اچیومنٹ کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ جو آپ کی نئی اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اوبرسیز پاکستان پاکستانیز کی پارٹسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے دو روشن اپنی کار اور جو روشن سماجی خدمت یہ جو دو آپ نے اور پروڈکٹس دی ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے فانانس پرنسٹر شوقت تری ان کی بھی پوری سروسز لیں کیونکہ ان کی خاص جو میں ان کو جانتا ہوں ان کی مارکٹنگ کے اندر ان کی خاص ایک ایک ایکسپرٹیز ہے تو یہ اور اس کے اندر بہت پوٹینشل ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے ایک ارب ڈالر لیا اور ایک لاکھ بیس تیس ہزار پاکستانیوں سے تو نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں اور نوے لاکھ پاکستانیوں کی اگر ہم سوچ لے کے ایک فریکشن بھی ہم نے ان کا ٹیپ کر لیا مثلا ہم بیس لاکھ تب بھی پہنچ گئے تو یہ فگر کدھر سے کدھر جا سکتی ہے تو اس میں بڑا انٹیپ پوٹینشل پڑا ہوا ہے اور جتنا بھی آپ اس کے اندر اپنی آوٹ آف دو باکس تنکنگ کریں گے سوچیں گے اپنی اس کی مارکٹنگ کی چیزیں سوچیں گے تو یہ میرے خیال میں ایسی چیز ہے یہ ہمیں وہ کشن دے گی کہ ہمیں دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا پاکستان کا پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کسی نے بھی زوری نہیں لگایا اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے تو کیونکہ ایکسپورٹس ہماری بڑھی نہیں وہ اصل میں وہ سب سے بڑا ایک رکاوٹ بن گئی پاکستان کے آگے بڑھنے میں ہوتا کیا تھا کہ ہماری جیسی گروتھ ریٹ بڑھنی شروع ہوتی تھی وہ جا کے پریشر پڑھنا شروع ہو جاتا تھا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر وہ جیسی وہ ڈیفیسٹ کے اوپر جانا شروع ہوتا تھا ساری جو ہمارا ہماری گروتھ ریٹ ہے وہ اس لیے رکھتی تھی وہ جو بوم اور باس سائیکل تھا کہ ہمیں پھر ڈالرز کی کمی ہوتی تھی کیونکہ جیسی جیسی گروتھ بڑھتی تھی ایمپورٹس بڑھتی تھی ڈالرز کی کمی ہوتی تھی ایکسپورٹس بڑھتی نہیں تھی تو جیسے ڈالرز کی کمی آتی تھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑھتا تھا اور ابھی تک غالبا ہم پچھلے تیس سالوں میں کم از کم کوئی بیس دفعہ تو جا چکے آئی ایم ایف کے پاس اور یہ ہماری ایک بڑا علمی آ رہا ہے کہ کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جاتے جس لیول پہ کہ وہ ہماری ایمپورٹس سے زیادہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں تب تک ہمارے پاس صرف راستہ یہ ایک ہے کہ ہم اوبرسیز پاکستانی جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ پڑا ہوا ہے اس کو کسی طرح ہم اس ایسٹ کو ٹیپ کریں ابھی تک بڑی تھوڑی کوششیں ہوئیں اور شوقت ترین جب پہلی دفعہ فانانس منسٹر تھے تو پہلی دفعہ انہوں نے رمیٹنسز کے اوپر کوشش کی کسی طرح زیادہ ہم رمیٹنسز اوبرسیز پاکستانیز کی لے کیا ہیں اب یہ دوسری دفعہ ایفٹ ہو رہی ہے جو کہ رضا اپنے لیڈ لیز کے اندر اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی اپنے آپ کے سٹیٹ بینک کے اندر شوقت ترین آپ کی فانانس منسٹری میں ہم ہماری ایکنومک پوری ایڈوائزری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ہمیں سارا وقت برینسٹارمنگ کرنی چاہیے کہ ہم جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہم کس طرح وہ گیپ انکریز کریں گے فل کریں گے وہ گیپ کیسے فل کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز سے آپ نے جو بات کی ہماری اس وقت ہم نے جو انسینٹیفائز کی اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو اور لو کاسٹ ہاؤزنگ کو اب یہ آہستہ آہستہ پک کر رہی ہیں جس طرح آپ نے ٹھیک ایک بات کہی کہ ہمارے بینکس کو ابھی تک عادت نہیں ہے وہ چھوٹے وہ جو بینک سے فانانس کروانا چاہتا ہے اپنا گھر وہ جو چھوٹے لوگ ہیں جو وہ کلاس ہے جس کے پاس آج تک کبھی کسی کو کرزیں ملے نہیں بینکس ہے تو اس کے لیے آہستہ آہستہ بینکس کو اپنے سٹاف کو ٹریننگ کرنے پڑے گی ان کو سروس کرنے کے لیے اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن میں ماشاءاللہ بہت بڑی بھوم آ رہی ہے تو جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن بڑھتی جائے گی ہاؤزنگ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی ہاؤزنگ کی اندر زیادہ زیادہ لوگ پیسے لگانا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا پریشر پڑے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر اور ہمیں ہماری امپورٹس بڑھیں گی اور جب وہاں پریشر پڑے گا امپورٹس بڑھنے سے تو ہمیں اس وہ پیریٹ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم آورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں اس میں ابھی بھی ہم ماشاءاللہ ہم نے پچھلے ایک سال میں ریکارڈ رمیٹنسز آئی ہیں آورسیز پاکستانیز سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے لیکن یہ بھی جس طرح ورڈ وہ ایکسپریشن اسمار کرتے ہیں ٹپ آف دی آئیس برگ یہ بہت ابھی تھوڑے سی ہے جو کہ ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور یہ وہ پھر سے میں وہ کہتا ہوں کہ وہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو یہ یہ ایک ایریہ ہے جو یہ اس گیپ کو فل کرے گا تو اس لیے جتنا بھی آپ اس کے اوپر انویٹ کریں گے سوچیں گے اس میں برینسٹارمنگ کریں گے اور اس سب سے بڑے پوٹینشل کو ٹپ کرنے کے لیے اتنا اتنا ہم ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتے رہے ہیں ہمیں وہ کرنچ نہیں آئے گا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے در جب ہمارا وہ وہ ڈیفیسٹ پہ چلا جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں پرابلم میں یہ آتا ہے ہمارے روپائے پر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور جب روپائے پر پریشر پڑتا ہے تو سب کچھ ہماری جو جو گروت ریٹ ہے سب ایفیکٹ ہو جاتی ہے جس میں جو ایک چیز ایفیکٹ ہوتی ہے انویسمنٹ کیونکہ جب لوگوں کو یہ انسرٹنٹی ہو جاتی ہے کہ روپائے کی سٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ جو باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ان کے لیے آسان ہوتا ہے اگر انہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھ لے ان کو کیا ضرورت پڑی انویسٹ کرنے کے لیے تو وہ پھر ساری ہماری فیوچر گروت ریٹ ملک کا فیوچر ایکانومی ایکانومی کی گروت وہ سب ایفیکٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ روشن ڈیجیٹل بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بینکس کا جو بینکس کی ابھی تک جس طرح کی وہ ہمارے ساتھ چلے ہیں میں ان کا خاص آج ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں خراجت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤزنگ میں بھی وہ کنیکٹڈ ہے ہاؤزنگ میں بھی بینکس کی ہمارا رول بہت بڑا ہمیں چاہیے اور دوسرا یہ جو جو اٹریکٹ کرتے ہیں موورسیس پاکستانیز کی ریمیٹنسز میں اس میں بھی بہت بڑا چاہیے میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایسٹ ہے جو جو لوگ جو لوگوں نے اس ملک کی ایکانومی کو افلوٹ رکھا ہے جو بچا کے رکھا ہوا ہے وہ ہمارے اوبرسیس پاکستانی اور سپیشلی وہ ہمارے جو جو لیبر جاتی ہے اور کیونکہ میرا ان سے واسطہ کافی پڑا ہے بڑے سالوں سے جب سے میں پہلی دفعہ باہر کرکٹ کھیلنے گیا تو کرکٹ میں زیادہ تار جو ہم جاتے تھے انگلنڈ کرکٹ کھیلنے تو ہمارا جو وہ لیبر کلاس تھی وہ بڑے ایڈنٹفائی کرتے تھے پاکستان سے میچز پہ آتے تھے تو میرا ان سے تب سے رابط ہے آج سے پچاس سال سے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو ایمبسیز ہیں وہ جن جس طرح ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان میند کش لوگوں کو جو خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور مجھے تو پتہ ہے کہ بچارے کئی دفعہ بارا بارا گھنٹے کام کرتے ہیں ایکسٹرا شفٹس لگاتے ہیں پیسے بجا کے اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں اور چھے چھے آٹھ آٹھ ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں اور جس طرح میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے تو یہ بہت ہمارے سپیشل لوگ ہیں اس ملک ایک تو ہم ان کو نوکریہ نہیں دے سکتے اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں بڑے بڑے مہینے دور رہتے ہیں کئی دور سال دور رہتے ہیں اپنی فیملی سے پھر وہ محنت کرتے ہیں اصل خون پسینہ ایک کر کے وہ پیسہ بچا کے بھیجتے ہیں اور وہی رمیٹنسز آج ہمیں پاکستان کو چلا رہی ہیں تو میں آج اسی پلیٹ فارم سے اپنی ایمبسیز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو باہر ہیں کہ آپ کی جو سب سے امپورٹن ڈیوٹی ہے وہ ان کا دھیان رکھنا ہے جو ہماری پاکستان میں پاکستان کی لیبر وہاں کام کر رہی ہے جو مزدور طبق ہے جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لئے تو پھر بھی اتنے پرابلمز نہیں ہوتے مجھے پتا چلا کہ سعودی ریبیا کے اندر ہماری ایمبسی نے جو ان کو جو ان کو سروس دینی چاہیے تھی جو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمارے سعودی ریبیا میں لیبر کو وہ انہوں نے نہیں دیا میں نے آج کل میں نے پوری اس کے اوپر فل سکیل انکوائری برائی ہے ایمبیسٹر کے اوپر پوری میں انکوائری کروا رہا ہوں میں زیادہ سٹاف وہاں واپس بلوارا ہوں پاکستان اور جب یہ انکوائری کے ریزلٹس آئیں گے تو جو جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے مسٹریٹ کیا ہے ہمارے لیبر کو اور جو ان کا کام ہے سب سے بڑا ان سب کے خلاف میں ایکشن روں گا ایک ایک ہم ان کی مثال بنائیں گے کہ یہ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے ان کی مدد کرنا بجائے مدد کرنے کہ مجھے یہ بھی رپورٹس آئے ہیں کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے تو یہ میں آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوری انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے بڑی ہائی پاوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جن جن لوگوں نے ہماری لیبر کو اسے ایک سٹوٹ کیا مسٹریٹ کیا اپنا کام نہیں کیا ان کے اوپر ہم ایک مثالی سزائن دیں گے ان کو پھر سے میں آپ کو رضا باکر آپ کو آپ کی ٹیم مرتضی مجھے پتہ مرتضی نے بڑا زبردست کام کر رہا ہے میں اس کو بھی میں آج اکٹولج کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طرح جس طرح آپ آوٹ آف دو باکس تنکنگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور انویٹ کر رہے ہیں اور نئے طریقے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا نوے لاکھ پاکستانی اوورسیز بہت بڑا ایسٹ ہمارا بیٹھا ہوا ہے باہر اور اس کو ہم نے ابھی کوشش جس طرح میں نے کہا جب تک ایک سپورٹس نہیں بڑھتی اس ہم نے اپنے بڑے احساسے کو صحیح معنی میں ٹیپ کرنا ہے بہت بہت شکریہ